اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو اس وقت آپ جی ایس ورلڈ رسرچ دیکھ رہے ہیں پیارے دوستو یہ آج کا ویڈیو بہت زیادہ چھوٹا ہے لیکن یہ آپ سبھی لوگوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ شب بارات کی رات میں آپ کو کیا کرنا ہے پیارے دوستو یہ تو سبھی لوگ اچھے سے جانتے ہیں شب بارات 28 مارچ یعنی آج رات کو مغرب کے بعد سے شروع ہے تو آپ لوگوں کو اس رات میں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تمام مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں وقت بہت کم ہے پیارے دوستو جتنے زیادہ لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچے گا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگ سب آپ کے مستحق بنیں گے آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جان لیتے ہیں وہ کام کون سے ہیں جو ہمیشہ بارات کی رات میں کرنا ہے پیارے دوستو آپ لوگ کو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ کو انتیس مارچ کا روزہ رکھنا ہے امید کرتے ہیں یہ بات آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے دوسری بات سن لیجئے شبے بارات شروع ہونے سے پہلے یعنی کہ اٹھائیس مارچ کو اثر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے چالیس مرتبہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ وہلہ ہل علی العظیم پڑھیں اتنا آپ لوگ سمجھ گئے اب اگلی بات سن لیجئے شبے بارات شروع ہوتے ہی مغرب کی نماز کے بعد گسل کریں پانی میں ساد عدت بیری کے پتے ڈال کر گسل کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اگر بیری کے پتے نہیں ملتے ہیں تو صرف پانی سے ہی گسل کر لیں اس سے انشاءاللہ تبارہ وطالعہ آپ لوگ سال بھر جادو بلاؤں آفتوں سے محفوظ رہیں گے اگلی بات سن لیجئے پیارے دوستو مغرب کی نماز کے بعد تین بار سورہ یاسین کی تلابت کریں اگر تلابت نہ کر سکیں پڑھ نہ سکیں تو صرف سورہ یاسین کو سن بھی لیں اور دعا کریں پیارے دوستو اگر آپ سورہ یاسین کو اس رات میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو تین چیزیں حاصل ہوں گی نمبر ایک رزق میں برکت ہوگی نمبر دو عمر میں برکت ہوگی نمبر تین جہنم سے آزادی ملے گی اگلی بات پیارے دوستو سن لیجئے رات میں یعنی کہ شبے بارات کی رات میں فضل سے پہلے قبرستان جانا سنت ہے اپنے مرہومین کی قبروں کی زیارت کریں اگلی بات پیارے دوستو سن لیجئے اور اسی رات بھر نفل نمازیں یا پھر قضا نمازیں پڑھئے یہ نفل نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ لوگ قضا نمازیں اس رات میں ادا کریں اگلی اور آخری بات پیارے دوستو سن لیجئے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں اور تحجد ضرور ادا کریں اس رات میں اور اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کریں تمام مسلمانوں کے لیے پھر اس کے بعد اپنے لیے انشاءاللہ تبارک وطالعہ یہ رات اتنی مبارک رات ہے کہ اس میں آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ تبارک وطالعہ وہ ضرور قبول ہوگا امید کرتے ہیں پیارے دوستو یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا وقت بہت کم ہے تو زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں ویڈیو پسند آیا ہوتا ہے اسے دل سے لائکے ضرور کر دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ